سورہ بخرا آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ کا مطلب کیا ہے ہاں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو اللہ کی مدد آئے گی اللہ کا وعدہ ہے اللہ مدد کرنے کے لئے تیارین مدد کرے گا اللہ اس وقت مدد کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کو ہمیشہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی تھی کیا آج وہ مدد نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ نعوذ بلہ اس وقت طاقتور تھا آج کمزور ہو گیا ایسا ہے محمد اللہ نعوذ بلہ ایسا بھی نہیں ہے آج اللہ اس کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی عبادت کرنے والے اس کا نام لینے والے مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے مروا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم اس کا نام لینے والے اس کے دین کو ماننے والے لیکن ہم رسمی دیندار بن گئے آج نسلی دیندار بن گئے صرف زبانی مسلمان بن گئے لیکن عملی مسلمان نہیں ہیں آج بہت کم عملی مسلمان اس کے دین کا مزاق اڑانے والے ہم منمانی زندگیاں گزارنے والے ہم مرضی میں آئیسا چیز کر لینے والے ہم قرآن کے کچھ حصے پر عمل کر لیتے کچھ حصے کا کفر کرتے شرک کرتے ہم گناہوں میں ملوث ہم اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی اللہ تعالیٰ بول رہے وَسْتَعِنُوا آئے گی مدد نماز کے ساتھ مدد ہے نماز کے ساتھ مدد ہے لیکن تم مدد کا جو ذریعہ ہے اسی کو دفن کر کے پھیک دیئے تم لوگ مدد کا جو ذریعہ ہے نماز اسی کو تم پیٹ پیچھے ڈال دی اب کہاں سے آئے گی مدد اللہ کی پھر نماز بھی چھوڑ دیتا ہاتھ اٹھا کی دعا کرتا نماز بھی چھوڑ دیتا مشکل آئے تو روتا نماز بھی چھوڑ دیتا اور الٹھا اللہ کے اوپر شکوئے شکایتیں کر لیتا کیسے آئے گی اللہ کی مدد پھر میری ماں بہنوں ایسا ہے تو نہیں ہوگا حالات بدل رہے دن بعد دن حالات بدترین سے بدترین ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ایسے حالات پہ ہم کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ایک ہوتا ہے دشمن کا مخابلہ کرنا کر سکتے ہیں انسان ہے انسان کا مخابلہ کر سکتا ہے اللہ کا مخابلہ کر سکتے ہیں اللہ سے تو جنگ نہیں کر سکتے تو اللہ خود اگر ہمارے اوپر عذاب نازل کرنا چاہے تو اللہ کا مخابلہ ہم نہیں کر سکتے اس لئے اللہ کی رحمت کی آج ضرورت ہے اللہ کی مدد کی اگر آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے تو خود بھی نماز پڑھیں گھر والوں کو بھی نماز کی تاقید دو نماز کی تاقید کرو پھر اپنے رشتہ دار اپنے پڑوسی جو جو لوگ نمازوں سے دور ہے ان سب کو نماز کی فضیلتیں بتا کر یا کچھ اچھائیاں بتا کر فائدے بتا کر نئی پڑھنے کے نقصان بتا کر ان کو نماز کی دعوت دینا نماز کے پابند بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری